بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بھائیو آج کل پوسا سولہ بانوے کا بہت زیادہ پورے پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ پوسا بانوے اصل میں کون سا رائس ہے اور یہ کس ٹائم لگانا چاہیے اور اس کا سیڈ ہمیں کون سے ٹائم مل سکتا ہے اور یہ کتنی ایوریج دے گا اور یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے تو اس کی آج مکمل معنوماتی ویڈیو ہم اپنے کسان بھائیوں سے شیئر کریں میں ہوں سید زین العابیدین گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں السید فارم زشتہ تین چار ویڈیو ایک تو لمبی تھی لمبی یعنی کہ لونگ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ اپنی فصل کو کس طرح مینج کر سکیں مگر لگ رہا ہے ہمارے کسان بھائی معلوماتی ویڈیو میں انٹرسٹ نہیں لے رہے اگر آپ کو ہماری اتنی اچھی معلوماتی ویڈیو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں اپنے کمیٹس میں ہمیں اگاہ کریں کہ بھائی ہمیں اتنی لمبی ویڈیو نہیں پسند آتی تو ہم اس ویڈیو کو شاڈ کریں اور نہ ہی تو میرے کسان بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تو کائنڈی یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو جو آپ کو پسند آ رہی ہے یا اس کے اوپر اپنے کمیٹس دیں تو براہی مہربانی یہ ہمارے ساتھ مہربانی کریں تو ہم اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آگاز پوسہ سونا بنوے سے کا کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سید شاہ حسن گلانی صاحب اچھا اس دفعہ ہم نے تھوڑی چی پنیری کاش کرنے میں کوئی نئی تھوڑی چی تکنالوجی استعمال کی ہے اس میں یہ کیا ہے کہ سو لیٹر پانی میں ایک کلو ہم نے نمک لیا ہے ایک کلو نمک کو سو لیٹر پانی میں مکس کر کے اس میں ہم نے اپنا بیس کلو بھی ڈال دیا تھا اور اسے تین چار گھنٹے اس میں ہم نے بھیگا رکھا جب وہ تین چار گھنٹے اس میں اس نے نمی پکڑ لی پھر اس کے بعد ہم نے اس کا پانی نکال دیا ڈرم میں ڈالا ڈرم کی چوٹی کھولی اس سے پانی نکل گیا وہ خوشک ہو گیا پھر ہم نے کیا کیا کہ اسے ہم نے تھائیفٹ مطائل پر کیجی پر گرام اسے لگا دی grieving اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بوری کو فلکیلا کرلیٰ لیں فلکیلا کرکے وہ سارا تھائی اس اللہ مت دینا ہے اور اس بوری کو فلکیلا کرکے آپ نے چھومالی جگہ پر چوبیز گھنٹے کے لیے رکھ بنا جب چوبیز گھنٹے کے لیے آپ کوئی چھوٹی اٹھوٹی انبلی مارنے لگ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جون سی ہم نے لیزر لیول کر کے جو زمین بنائی تھی سواگا مار کے کرا مار کے اس زمین پہ ہم نے سب سے پہلے دان کا چھٹا دی رہا ہے چھٹا دینے کے بعد مشرق میں چھٹا دینا اور مغربی چھٹا دی رہا ہے دونوں طرف چھٹا دے کے شمال جنوب اور مشرق مغرب دونوں طرف چھٹا دے کے تاکہ دانیں اچھی طرح پھیل جائیں اب اس کا یہ کرنا ہے کہ ہم نے کیونکہ یہ بیج اس سال بہت مہنگ ہے اس طرح ہم نے یہ کرنا ہے ویسے تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک کلو بیج ایک مرلے میں کاشت ہوتا ہے پر اس دب ہم یہ کر رہے ہیں کہ بیس مرلے میں ہم بارہ کلو بیج دار رہے ہیں کیونکہ پوسہ سولہ بانوے کا ایک گیپ اشو آ رہا ہے کہ یہ بہت جلدی اس کی پنیری تیار کرنی پڑے گی جب یہ تھوڑا سے ویرلا ہوگا کم دانے ہوں گے جب یہ کیا نام اپنا اس کی پنیری جل تیار ہوگی ادرواز آپ کا اگر دانے زیادہ ہوئے تو اس کی پنیری تیار نہیں ہوگی اور آپ کو آدھا کلو پر مرلے کے ساب سے آپ کو نیچے اس کے اندر ڈی ای پی پڑھنی پڑھے گی جب ہم نے آدھا کلو پر مرلے کے ساب سے اس میں ڈی ای پی ڈال دی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ چھٹا دینا ہے چھٹا دینے کے بعد ہمیں بالکل یہ جو پنیری پیچنے کا مرلہ ہے نا بنیری کی جرمی نیشن اس مرلے پر اتنی اہم ہوتی ہے اور لیبر کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے اور مالی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھی طرح پنیری کاش کروں میری سب ذمہ دام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی پنیری کاش کریں آپ ذمہ دائر سے اوپر بیٹھیں کم مز کم تین چار دن پہلے آپ نے جو روڑی استعمال کرنی ہو اس روڑی کو ٹریکٹر پھیر کے ٹریکٹروں کے کیا نام اپنا پئیوں سے اچھی طرح ان کے ٹائروں سے آپ اگر آپ کے پاس روڑی زیادہ ہے تو آپ اسے کم از کم دن میں دو دفعہ ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام روٹا ویٹر مانیں اسے کم از کم پانچھ دفعہ روٹا ویٹر مانیں گے تو وہ آپ کی روڑی جو بالکل تیار ہو جائے گی آپ نے چھٹا دے دیا چھٹا دینے کے بعد آپ نے روڑی کا چھٹا دینا ہے اس کے بعد آپ نے بلکل مہمولی نکہ کھولنا ہے تاکہ جو سی ہے پانی کی چوڑ سے بیج لنگا نہ ہو جائے جب آپ نے ہلکا ہے اسے پانی چھوڑنا ہے آہستہ 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 جب اس کا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے پانی بند کرنا ہے اچھا اب سمجھنے والی ایک بات اور بھی ہے یہاں پنیر میں اب جتنے بھی لوگ یہ سولہ بارے میں بیج رہے ہیں نا اس کا سب سے بڑے ایشو یہ آ رہا ہے کہ اس کی پنیری بیج بائی سے تیس دن چوبیس دن اور میکسیمم پچیس دن کی تیار ہونی چاہیے جن لوگوں نے تو دو چار کلے لگانے ہیں وہ تو ایک ہی وقت میں لگانے ہیں اور اگر کسی بندے نے دو چار کلے نہیں لگانے دس بیس کلے چھبیس کلے ستائیس کلے تک لگانے ہیں اس نے مختلف چار چار اکڑ پانچ پانچ اکڑ اس نے اپنی لیور مینی کرنی ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پر کتنی لیور پروائیڈ ہے کتنے اکڑ وہ روز لگا سکتی ہے اس میں بھی اس نے تھوڑا سا فرق پھر بھی رکھنا ہے کہ اگر کوئی مطلب کوئی عید آ جاتی ہے کوئی آسا ہم ایوٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈسٹرم ایسا جو آپ آہستہ مطلب آج ایک پلات بیجھ دیا چار اکڑوں کا کل کو دو دن ٹھائر کے پھر چاہ کر رہے پڑ پھر چار دن اکڑوں کا پلات پھر ایسے کر کے آپ نے مختلف ٹائم میں بھیجنا ہے یہ نہیں نہیں کہ آپ نے بیس کلو کی پنیری بھیج نے بھی اس کے کٹھی بھیج دی آج پاس جن تو ہے نہیں جو فٹا فٹ لگا دیں گے اور ہمارے ملک میں دوسرے لگانے کا ٹرین نہیں ہے مشین سے لگانے کا اس وجہ سے بہت زیادہ ایسے آتے ہیں اس لیے آپ کو چاہیے کہ چار چار کلو کی پنیری لگائیں چار چار کلو کے وہ بنائیں کیا نام اپنا کیارے بنائیں اور اس میں پنیری لگائیں اچھا گلانی صاحب یہ سولہ بانویں اور پندنہ زیرو نو میں فرق کیا ہے اور اس کا ڈیوریشن کتنے سولہ بانویں جون سے ہے پندرہ زیرو نو کی اڈوانس قسم ہے سب سے پہلے کیا ہوا کہ ہم نے گیارہ اکیس کائنات وہ بھی انڈیا سے آیا اور یہ پھر اس کے بعد آگیا پندرہ زیرو نو وہ بھی انڈیا سے آیا اب یہ پوسہ سولہ بانویں آیا ہے پہلے گیارہ اکیس آیا تھا پھر پندرہ زیرو نو آیا ہے اب پندرہ زیرو نو کا بھی جو اڈوانس ویلینٹ جونس آیا ہے یہ ہے پوسہ سولہ بانویں ہے یہ پندرہ زیرو نو سے ہی نکالا گیا ہے اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں گرمی برداشت کرنے کے صلاحیت زیادہ ہے اس میں اور اس میں فرق صرف یہ ہے کہ اس میں گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے اچھا اب کیا ہوا ہے کہ پچھلے دس بارہ سال سے جو لوگ ایری نائن ایری سکس ایری فائن لگا رہے تھے اب مسلسل کئی سال لگانے کے وجہ سے آپ کو اب یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ ظاہرے ذمہ دارہ کرتے ہوں گے کہ کائنات جو ہے پچھلے پانچ سال سے فیلم میں برک کر رہا تھا اب اس میں بیماری اتنی آنے لگی ہے یہی حال ایری فائن کا ہے یہی حال ایری سکس کا ہے یہی حال ایری نائن کا ہے نہیں تو کوئی وقت ہوتا تھا ایری نائن اور ایری سکس سو سو من نکنتے تھے اب پچھلے کئی سالوں سے وہ پچھ من من پچاس من ساٹھ من اس سے اوپر نہیں جارے ان کی کیونکہ ان میں قفت مدافع کم ہو گئی ہے اور ان پر بیماریوں کا حملہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اب یہ یہ جو ہے کائنات یہ بھی ختم ہو گیا ہے پندرہ زیروں نو پچھلے سال اچھا نکلا کیونکہ پچھلے سال بارشے ہوئی اور گرمی جونسی کم تھی پچھلے سال بارشے ہوئی اور گرمی کم تھی اس وجہ سے پندرہ زیروں نو کو تھوڑی سپورٹ ملی اور وہ فیفٹی ایٹھ سسٹی من تک گیا ہے تو ادروائیس پندرہ زیروں نو توڑا اگر گرمی کا وہ اس میں آ جائے سپیل میں آ جائے تو بتیس من پینتیس من چالیس من اور تاریس من پہ بھی گر جاتا ہے بہت زیادہ اور جب اتنا زیادہ مہنگا پانی اتنے زیادہ مہنگے ٹھیک ہوتے ہیں پھر وہ مینیج نہیں کر پاتا اب یہ کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے سولہ بانوے جو ہے انڈیا سے مگایا مگا کے اسے پروسس کیا پروسس کر کے پاکستان میں پھلا رہے ہیں اب اس کا ایک مقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اندوں کی طرح اس کے اوپر باغ رہے ہیں لوگوں کو ابھی تو اس کی پہچان ہی نہیں ہے کہ سیڈ کا سائز کیا ہے اگر میں اپنے آئی ٹی آئی کی ٹیم کو کہوں گا گوشت اس کا نس وہ ڈیفرنس کر کے بتائیں کہ اس کا جونسا لمبائی ہے وہ کائنات سے بھی لمبی ہے اسے لیتے وقت آپ کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی اور کسی ذمہ دار یا تو فارمر سے لیں یا کسی کی ذمہ دار کمپنی سے لیں تاکہ آپ کے ساتھ فرار نہ ہو نہیں تو ذمہ دار فرار تو ایسے ہی ہو جاتا ہے سب اب یہ تو آپ نے ڈیفرنس بتا دیا اس کا اب پندرہ زیرو نو اور پوسہ سولہ بنوے میں کتنے ڈیس کا ڈیفرنس ہے یہ کتنے دن پہلے یعنی کہ تیار ہو جائے گا اور اس کی ایوری کیا ایکسپیکٹ کی جاری ہے جو پچھلے سال ایکسپیکٹ ہوئی ہوگا چار لاکھا گلہ ہوگا یہ اصل میں نہیں کہا کہا جا سکتا کتنا ہوگا اب جو لوگ لگا رہے ہیں وہ لگائیں گے اس کی حوست آئے گی اگلا دوسرا سپل لگے گا دوسرے کی حوست آئے گی اب اکثر تو لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ پہلی دفعہ اس نے کیسے لگنا ہے اور دوسری دفعہ کیسے لگنا ہے میں آپ کو دوسری دفعہ لگنے کا پہلی دفعہ تو آپ کی ظاہر ہے گندم سے فارغ ہوگی تو وہ تو لگ جائے گی برحال آپ کو ایک ایسا چپ دے دیتا ہوں جب سیکنڈ دفعہ لگتا ہے نا سیکنڈ دفعہ ایسے نہیں لگتا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے لگتا اس کا لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا دھائی کٹوا لیا کٹوانے ایک بار آپ نے کبوٹا سے کٹایا آپ نے ہاں بیٹا کٹایا آپ نے اس کی پرالی جو انسی ہے وہ سائٹ پہ کر لی اب اس کے اندر تو رہ گئے بچٹ آپ نے فٹ فٹ بیجنا بیجیں گے کیسے بیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس زمین کو پہلے ڈسکیں مار لیں نہیں ڈبل ڈسک ماری ڈبل ڈسک مارنے کے بعد آپ نے اسے پانی چھوڑ دینا ہے اب ہم نے سواگے اور حل کے ساتھ قدو نہیں کرنا جو میری ویڈیو میں سب سے اہم بات ہے نا وہ صرف یہ ایک ہی کام کی بات ملے گی آپ کو کہ آپ نے جب دوسری طفل گانا ہے آپ نے قدو حل اور سواگے سے نہیں کرنا آپ نے قدو کرنا ہے روٹا ویٹر کے پچھلے ٹاپے سے وہ کیونکہ اس میں وہ زیادہ ہوگی کیا نام اپنا وہ بچڑیاں بچڑیاں جیسے آپ حال ڈالیں گے وہ بچڑیاں کٹھی ہو جائیں گے اور ٹی بیاں بن جائیں گے ٹی بیاں بڑی اس سے زمین آپ کی لیول خراب ہو جائے گا پانی نہیں چڑے گا وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈسکے پر والی نہیں ڈبل ڈبل ڈسک پر والی آپ کا کام خاتم اس کے بعد پانی چھوڑے پانی چھوڑنے کے بعد روٹا ویٹر میں ایسا ہے کہ جو ہنسی بھی بچڑی آئی وہ نکلتی جائے گی اور اس کے پھٹے سے آرام سے وہ ہو جائے گا کیا نام قدو ہو جائے گا اس کے بعد آفاس لگا دیں اچھا سال میں کتین دفعہ لگ سکتا ہے اچھا گرانی صاحب ایک سب سے اہم سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اس ٹائم پوسہ سولہ بان میں سیزن میں کتنی مرتبہ ہم اپنی زمین میں کاش کر سکتے ہیں یہ سولہ بان میں اثر میں بہت بہت ایک بندے کی ویڈیو چندی تھی جی میں نے بائی سے گست کو لگایا تھا بھائی جب بائی سے گست کو لگائیں گے نا اس کا ہرزلٹ نہیں آئے گا ہم نے پہلی فسر کو جو ہنسا ہے جس کے جن لوگ کے پاس سیڈ تھا انہوں نے ہی لگانا ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے چھوپر کے نیچے اس کی پنیری تیار کی ہے دس بارہ دن پہلے وہ اس کی کیا نام اپنا پنیری کو کو اوپن کر دیں گے اوپن کرنے کے بعد پنیری پڑھاڑی ہو جائے گی اس کے بعد وہ اسے شفٹ کر دیں گے اب اس کی پنیری کی جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ پچیس دن سے اوپر نہیں ہی جانی چاہیے اور وہ پچیس دن میں آپ تیار کیسے کریں کہ جیسے ہی پودہ نکل آئے گا پنیری کا آپ نے کیا کرنا ہوں میں کیسے استعمال کر لینا پانی تھوڑا لگا گے دوسرے تیسے دن پانی لگا آپ نے اس کا پانی پی لیا آپ نے زنک اور یوریا ڈال دینی ہے دوسرے تیسے دن آپ نے زنک اور کیا کرنی ہے آپ کلوری ڈال دیں اور اس کے بعد ایجز اور گرانٹ آپ اس کا سپریہ ہر چوتھے دن کریں گے اوپر سے بھی ہم خوراک دیں گے نیچے سے بھی خوراک دیں گے جب ہم اتنی زیادہ خوراک دیں گے جب ہی پاہیس تیس دن میں ہم پنیری تیار کر سکتے ہیں تو ہماری پنیری چالیس دن پینکتیس دن تیس دن سے پہلے تو کبھی تیار ہی نہیں ہو سکتی ہم نے ہمیں کیسے استعمال کرنا ہیں زنک استعمال کرنا ہے گرانٹ استعمال کرنا ہے کون سی تاریخ کو آپ نے پچھا سولہ بنویں کی پنیری کاش کر دی ہے اور یہ کب شفٹ کریں گے یہ تقریباً چوبیس پچیس کو کاش کر دی ہے مارچ کی چوبیس پچیس کو اور انشاءاللہ اسے بیس پچیس اپریل کو کوشش کریں گے کہ لیبل گا کے اسے دو تین دن میں شفٹ کر دیا جائے کسان بھائیوں کو ہم پوسا سولہ بانویں کی ابتتائی صورتحال سے لے کے ہار ویسٹنگ کی صورتحال تک مکمل ویڈیو میں معلومات دیتے رہیں گے اگر ہمارے کسان بھائیوں کو سیڑ چاہیے ہوگا تو السید فارم نے جو اپنا پہلے ملہ کاش کیا ہے تو انشاءاللہ اپنے کسان بھائیوں کو یعنی کہ انڈ والا ملہ جب یعنی کہ آپ جولائی میں جب اپنی فصل آخری دانکی لگاتے ہیں تو اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو سیڑ پروائیڈ کر سکیں گے تو انشاءاللہ ہماری پیورٹی کے ساتھ ہی ہم آپ کو ڈیفرنس کے ساتھ لے کے چلیں گے کہ پوسا سولہ بانویں پندرہ زیرو نو سے کس طرح مختلف ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ